جب بھی کوئی مشرق دلیل سامنے آنے کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا نا وہ کیا بولتا یہی بات جو ابراہیم علیہ السلام کے خوم نے کہی تھی کیا بولے پکڑو اس کو اس نے ہی ایسا کام کیا اب اس کو کیا کرو اس کو جلا دو کیونکہ یہ اپنے خداوں کو توڑ دیا اپنے خداوں کے ساتھ بری حرکت کرنے والے کو اب ہم ماریں گے اب ہم اس کو جلائیں گے بلکہ بڑی آگ جلاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر کیا ہے پھیک دیتے ہیں جیسا کہ اس کی اگلی آیت میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے ہم نے فرما دیا آئے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا ابراہیم کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا گویا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا کیا کرے خوام کے لوگ بڑی آگ جلاتے ہیں اور پھر اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پھیک دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیتا ہے آگ کو حکم دیتا ہے کہ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا تو کیا سمجھ میں آئے یہاں پر ایک اور چیز دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں کسی انسان کے حکم سے نہیں چلتی ہیں آگ کی صفت ہے جلانا وہ جلا دیتی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکی کیوں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا پانی کی صفت ہے ڈبو دینا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبا سکا پانی کیونکہ اللہ کا حکم تھا یاد رکھو تو ہم بھی کبھی بھی جب بے سہارا ہو جاتے ہیں لیکن مسلمان کبھی اپنے آپ کو بے سہارا نہیں سمجھ سکتا میں بے سہارا ہو گیا میرا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں بلکے روتے نا لوگ نہیں مسلمان کبھی اس طرح نہیں بول سکتا اپنی زبان سے پورے دروازے بند ہو جائے پورے انسان پوری دنیا کے جتنے بھی رہنے والے سب کے سب حکال دے دھتکار دے بات بند کر دے پورے رشتے دار دور ہو جائے لیکن ایک مسلمان کا ہمیشہ سہارا اللہ کا ہوتا ہے یہ بھروسہ رہے یہ بھروسہ ہمارا رہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی دشمن کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو اگر اللہ نے میری تقدیر میں لکھا یہیں پر جل جانا تو جل سکتا تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے خوام کے لوگوں نے جب یہ تیئے کیا جلانا ٹھیک ہے ان لوگوں نے جلا دیا لیکن ابراہیم علیہ السلام بھاگے نہیں ڈرے نہیں اس بات کو ذہن میں رکھے ہوا ربی ایسا ایمان ہو